کچھ کسان خواتین ٹیمارٹر کے بیج لگا رہی ہیں تو کچھ پیاس کی کیاریوں کی گوڑی میں مصروف ہیں یہ اسلامباد سے دو گھنٹے دور زلہ چکوال کے ایک گاؤں نارا مغلان کا منظر ہے دو اکڑ پر پہلے اس فارم پر خواتین ہی کام کرتی ہیں مگر خاص بات یہ ہے کہ کب کیا کیسے کاش کرنا ہے کہاں بیچنا ہے اس کا فیصلہ وہ خود مل کر کرتی ہیں پودا نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اس علاقے میں آج سے آٹھ سال پہلے کام شروع کیا تھا پہلے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا کسی چیز کا بھی سن دوہزار سال سے ہم جب پودا جائن کیا ہے انہوں نے ادھر آ کے انہوں نے بتایا ہے سبزیاں لگانی ہے یا اتنی جگہ پہ لگایا ہے وہ لسن ہوتا ہے مولی تھی گاجر اور سبزیاں بہت ساری میٹ تھی جیسے کہ ہمارے گھر کے جو خرجات ہوتے ہیں وہ سارے میں خود ہی سمالتی ہوں جو میرے میاں ہوتی ہے آمدنی گھر کے سبزیوں میں سے جو کچھ کرتے ہیں ناج وغیرہ جو کرتے ہیں ہم فروخت کرتے ہیں اس کے جو حساب کتاب ہوتا ہے اس میں سے ہم خود ہی میں خود ہی اپنے گھر کا سارا کرتی ہوں نظام چلاتی ہوں اس فارم پر پچھلے آٹھ دس سالوں کے دوران دیر سو سے زائد خواتین نے کھیتی باڑی کے جدید طریقوں کی تربیت لی ہے اس وقت یہاں پچیس خواتین کام کر رہی ہیں جبکہ ایک بڑی تعداد زراد کی تربیت لے رہی ہے مشاورتی میٹنگز اس ٹریننگ کا اہم حصہ ہیں علاقے کی کسان عورتوں کے سو سے زائد بچے آج یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یوں ان ماہوں کو یہ فکر نہیں رہتی کہ اگر یہ گھر سے باہر کام کرنے نکلیں تو بچوں کا کیا ہوگا یہاں پہ جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہ بچوں کو چار سال کی عمر سے لے رہے تھے تو جو عورتیں ہیں وہ کھیتوں میں چلی جاتی تھی کام کے لیے تو بچے جو ہے یا وہ گلیوں میں گھومتے تھے اور کچھ ایسے عادثات ہوئے ہیں جیسے دین چار بچے جو ہیں ادھر تالاب ہے گھو کے پاس تو وہ اس میں ڈوب کے تو مار گئے ہیں اور جو اچھے اور انگلیش میڈیم سکول تھے وہ یہاں سے کافی دور واقعہ تھے اور والدین کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں تھی پودا کی سربراہ سمینہ نظیر نارا مغلہ سے ہی تعلق رکھتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ عام دہاتوں کی طرح ان کے علاقے میں بھی خواتین کی معاشی اور معاشرتی خودمختاری نہ ہونے کے برابر تھی ہم نے یہ یہاں پہ فارم اسٹیبلش کیا جو کہ گاؤں کی عورتوں نے اور مردوں نے بل کے بنایا سو بیسکلی اٹس ایک کمیونٹی فارم یہ چھوٹا سا گاؤں ہیں اور یہ پٹوہار کا علاقہ ہے تو کٹی پٹی زمین ہیں لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے پلوٹ ہیں تو یہاں کوئی بڑے لیول پہ تو زراعت نہیں ہوتی تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ صرف گندو مکتی تھی اور تین مہینے لوگوں کے پاس دانے ہوتے تھے اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے تھے نہ کھانے کو کچھ ہوتا تھا نہ بیشنے کو کچھ ہوتا تھا تو پھر ہم نے نے کے ساتھ مل کے ایک کونسپٹ انٹریڈیوز کرایا کہ آپ ویلیو ایگریکلچر کریں آپ وہ چیزیں اگائیں جس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے جس کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو آپ کو لانگ ٹرم فائدہ دے گی جیسے کہ فروٹ کے درخت لگائیں اسی طرح وہ سبزیاں اگانا جو کہ عام طور پر اویلبل نہیں ہوتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ارگینک کا کونسپٹ انٹریڈیوز کرایا فارم پر تربیت دینے والی فرزانہ کہتی ہیں کہ مالی خودمختاری ملنے سے ان جیسی بہت سی خواتین کے خاندانوں کی حالت میں نمائی بہتری آئی ہے اگر میں اپنی ایسدک کو لوں تو میں جہاں پر کام کر رہی ہوں میری آمدنی بھی ہو رہی ہے میں اپنے اپور بھی خارج کر رہی ہوں مطلب مجھے کوئی کسی کا پریشر نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ادھر کرنے ہیں یا کدھر لگانے ہیں آپ نے اور ہم لوگ خوات میرے ساتھ جو باقی عورتیں بھی ہیں ہم لوگ فلی جو ہیں وہ ایک قسم کا مطلب کہتے ہیں با اختیار ہیں مارد بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں یہ نہیں کہ ہم نے مردوں کو دبا دیا ہے ان کی رائے اور ہماری رائے ایک ہوتی ہے فارم پر کام کرنے اور جدید کھیتی باری کی تربیت حاصل کرنے والی خواتین کا کہنا ہے حاصل کر رہی ہیں جس سے وہ زندگی کے اہم فیصلے لینے کے لیے بھی تیار ہو رہی ہیں